بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیلنڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنس لرجستان کس دلہ کیچ میں دہشت گردوں کا چیک پوچٹ پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں نانس نائک مظفر عباس اور سپاہی عبد الفاتح شہید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن آئی ایس پی آر کا کہنا ہے لرجستان میں امن و استحکام و ترقی کو متاثر کرنا دشمن اناثر کا مقصد ہے کارروائیوں کو ناکام بنائیں گے حضر اعظم عمران خان کی ذرست دارت اجلاس آج طلب اہم فیصل متوقع نسی او سی حکام کرونا کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے اومیکروم کی کیسز میں اضافے کے معاملے پر بھی غور کیا جائے گا کرجہ والا حفظ آباد روٹ پر فیکٹری میں آتشرت کی امارت کا بڑا حصہ آگ کی لپیٹ میں فائر برگیٹ کے آٹھ گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا آگ لگنے کی وجہات تحال معلوم نہ ہو سکیں حیدرباد سے کراچی آنے والی ایم نائن موٹر وے پر مسافر کوچ میں آگ بھڑک اٹھی ڈرائیور کی حاضر دماغی سے تمام مسافر محفوظ رہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بس مکمل طور پر تباہ ملک میں کرونا کے محلق وار جاری چار افراد جان سے گئے مزید تین سو بائس کرونا کیسز سپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھائے رہی ان سی او سی کے عداد و شمار میک میں موسمیات کی خبر بکتون خان کشپین میں بارش کی پیش گوئی زلہ ہنزہ اور نگر میں موسم کی پہلی برفباری بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راہ اور کرونا کا بدترین دور آنے والا ہے بل گیٹس کی وارننگ کہتے ہیں اومکرون بہت تیزی سے پھیل رہا ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو بہت چل دنیا کے تمام ممالک اس کی لپیٹھ میں آنے کا خدشہ ہے دوسری جانب کرونا وائرس کا ایک بار پھر امریکہ برطانیہ یورپی ممالک اور عرب ممالک پر حملہ متعدد افراد لپیٹھ میں آگئے نیوز ٹوڈیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے رہیے چالن نیوز کے ساتھ موسیقی